بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دینی جلسہ قرآن کریم کی تلاوت سے بازابتہ آغاز کرنے کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کلام اللہ کے لئے میں آواز دوں گا حضرات اس دنیا رنگ و بو میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں ان میں سب سے افضل سب سے اکمل سب سے اجمل سب سے افساح سب سے مبارک کتاب قرآن کریم ہے جی ہاں جس طرح راتوں میں سب سے افضل لیلت القدر ہے دنوں میں جمعہ کا دن سید الایام ہے مہینوں میں رمضان کا مہینہ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتب سماویہ سے افضل ہے افضل کتاب کو افضل فرشتوں کے ہاتھوں بھیجنا تھا تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا گیا افضل مہینے میں نازل کرنا تھا تو ماہ رمضان میں نازل فرمایا آئیے قرآن کریم کا آپ کو ایک درد بھرا پیغام سناتا ہوں قرآن کا پیغام کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ میں دنیا ہوں میں عقبہ ہوں میں دولت ہوں میں شہرت ہوں قرآن کہتا ہے سنئے میں دنیا ہوں میں دولت ہوں میں شہرت ہوں میں اقبہ ہوں میں دولت ہوں میں شہرت ہوں نبوت ہوں امامت ہوں خلافت ہوں شریعت ہوں طریقت ہوں بصیرت ہوں فضیلت ہوں شفاعت ہوں فصاحت ہوں بلاغت ہوں علامت ہوں حقیقت ہوں خدا وندے دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں ازل سے دونوں عالم میں مجھے قرآن کہتے ہیں کلیم اللہ بھی میں ہوں کلام اللہ بھی میں ہوں امین اللہ بھی میں ہوں امان اللہ بھی میں ہوں حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے اے لوگو میرا دشمن خود اپنے آپ مٹ جاتا ہے اے لوگو میرے لفظوں کے قدرت کو سخنور پا نہیں سکتے قیامت تک کوئی بھی سانی لا نہیں سکتے اور میرے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی راز بنہا ہے میری آواز میں اللہ کی آواز بنہا ہے مصیبت میں تمہاری ہر پریشانی کا حل میں ہوں تمہاری نیکیوں کا حشر میں نعمل بدل میں ہوں حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے اے لوگو میرے ہر حرف سے دس نیکیاں ملتی ہیں دیوانوں میں انسانوں کے دل میں ہوں فرشتوں کی زباں پہ ہوں زمین پہ رہ کے بھی محفوظ اب تک آسماء پہ ہوں سکون قلب خوشحالی مسررت مجھ سے ملتی ہے اگر جنت کی خواہش ہے تو جنت مجھ سے ملتی ہے مٹایا ہے زمانے سے جہالت کو گناہوں کو بجالے میں نے بخشے ہیں سبھی تاریخ رہوں کو میں منزل ہوں شفاعت کی تو منزل کا پتہ وہ ہے میں اس کا آئینہ ہوں اور میرا آئینہ وہ ہے میں ہدایت کا سمندر ہوں فضیلت کا مدریہ ہوں مسلمہ کی ضرورت ہوں محمد کا مقدر ہوں قرآن کہتا ہے کہ مجھے یاد کروگے تو حافظ بن جاؤگے مجھے سمار کر پڑھوگے تو قاری بن جاؤگے مجھے پڑھانے بیٹھوگے تو استاد بن جاؤگے میرا ترجمہ کروگے تو عالم بن جاؤگے میری تشریح کروگے تو مفسر بن جاؤگے میری تقریر کروگے تو مبلغ بن جاؤگے میرے مطابق فیصلہ کروگے تو قاضی بن جاؤگے آئیے اسی قرآن کریم کی تلاوت باسعادت کے لئے وہ قرآن کریم کہ جس نے صرف وصرف تئیز برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحہ بلغہ ادبہ شعرہ حیران و شجدر رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے آئیے قرآن کریم کی تلاوت باسعادت کے لئے میری نظر انتخاب ساحر اللسان قاری قشلحان جناب حضرت مولانا عبید الرحمن پر جا کر رک جاتی ہے اس وقت میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے بازابت آغاز فرما دیں خواہش ہے کہ دل دیوانائی سرکار ہو جائے مگر ایسا کہ پھر آپ آئیں تو ہوشیار ہو جائیں نظر ہر صورت ہر صورت قرآن میں آئے آپ کی صورت تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے مائیک پر مولانا عبید الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا يَسْتَبِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنْزَلْ لَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا خاشعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْسَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشِرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ابھی ابھی آپ تلاوتِ کلام اللہ سے مستفیز ہو رہے تھے